انار کے پیڑ پر چڑیل جھمرو نامک ایک گھنا اور بڑا جنگل تھا جہاں پاس ہی میں سون پھر نامک گاؤں تھا اس گاؤں کے لوگ اکثر جنگل میں جا کر لزیز پھلوں کا سیون کرتے تھے دراصل اس گھنے جنگل میں کئی طرح کے پھلوں کے پیڑ تھے یا یوں کہو کہ ایک بغیچہ تھا اسی سے تھوڑی دور ایک گفہ تھی جہاں چڑیل کئی ورشوں سے سو رہی تھی اچانک سے بھوکم پانے پر اپنی نیند سے جاگ جاتی ہے اور چنگھارتے ہوئے کہتی ہے اوہ یہ نیند کیسے کھل گئی چٹان گری ہے لگتا ہے بھوکم پایا تھا اسی لیے میں ہل کر جاگ گئی لیکن اچانک سے میرے پیٹ میں گھڑ گھڑ کیوں ہو رہی ہے لگتا ہے بہت زور کی بھوک لگی ہے مجھے کچھ اچھا سا کھانا کھانے کا من ہو رہا ہے چلو اس گفہ سے باہر چلتی ہوں ایسا کہہ کر اپنے جادو سے گری ہوئی چٹان کو وہ ہٹاتی ہے باہر نکل کر آتی ہے اور کہتی ہے یہ کیا یہاں تو صرف گاس پونسی ہے مجھے کھون پینے کی طلب ہو رہی ہے تازہ کھون چاہیے مجھے اہا اپنی ناک سے سونگتے ہوئے وہ جنگل کے بیچوں بیچ آ جاتی ہے جہاں دو چار لوگ پھل توڑ رہے تھے وہ جلدی سے ایک آدمی کی گردن دبوچ لیتی ہے اور اس کا خون پی کر کہتی ہے وہ جیسے ہی کیلے کے پیٹ کے پاس جاتی ہے تو دو آدمی وہاں سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں پر ایک آدمی چڑیل کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ سنتے ہی وہ آدمی اپنے توڑے ہوئے پھل چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی چڑیل امرود کو کھا کر کہتی ہے اہا امرود یہ بھی اچھا نہیں ہے اب یہ کھاتی ہوں اے اے یہ کھیلا بھی اچھا نہیں ہے دو چار پھلوں کو چکھنے کے بعد چڑیل پیڑ پر چڑ کر آم کھاتی ہے اور اسے بھی کھا کر موہ بناتے ہوئے کہتی ہے یہ بھی اچھا نہیں ہے کچھ بھی اچھا نہیں ہے اتنے سارے پھل ہیں مجھے کچھ اور بھی رسیلہ اور اچھا سا کھانا ہے کیا کھاؤں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے کیا میری لائک یہاں کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو انسانوں کا خون بھی راست نہیں آ رہا بیچین حالت میں تھوڑا دو چار قدم آگے بڑھتی ہے کہ اسے پیڑ پر چمکتے ہوئے لال کلر کے انار لٹکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسے دیکھ کر وہ کہتی ہے یہ کیا ہے یہ تو ابھی تک میں نے ٹرائی نہیں کیا کیوں نہ میں اسی کو ہی کھالوں چڑیل انار کے پیڑ پر لپک کر بیٹھ جاتی ہے اور انار کو توڑ کر جیسے ہی کھاتی ہے تو کہتی ہے اہا ہے نا رسیلا اتنے سارے لال دانوں سے بھرا ہوا یہ انار کتنا اچھا ہے مجھے تو پسند آ گیا یہ خوب سارے کاؤں گی مزا آ گیا پیٹ نہیں بھر رہا اور کاؤں گی ایسا کہکا چڑیل پیڑ پر بیٹھی بیٹھی ایک ایک کر کے انار کو توڑ کر بڑے چاو سے کھائی جا رہی تھی پیٹ نہ بھرنے پر وہ اور توڑ کر کھاتی ہے جس میں سے آگے پیڑ کے انار یوں ہی غائب ہو جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے پیٹ بھرنے کے بعد انار کے پیڑ کے بارے میں سوچنے لگتی ہے کہ کیسے اس کے انار ختم نہ ہو کبھی جنگل میں چکر کارتی ہے تو کبھی گوپا میں چکر کارتی ہے گھومتے گھومتے اسے گاؤں کے دو چار لوگ دکھتے ہیں پھلوں کے بھگیچے سے پھلوں کو توڑنے آئے تھے وہ ارے کیلے بہت اونچی جگہ پر ہیں مجھے توڑنا پڑے گا ارے شامو ذرا میری مدد کروا یار ہاں ہاں کر دوں گا پہلے میں انار توڑنوں انار کے دام زیادہ ہیں پر انار بہت کم لگ رہے ہیں ایک تو دو ہی پیڑ ہیں انار کی کیسے بکری کروں گا ارے ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہاں کر پھل کھانے لگ گئے ہوں یار ایک انار دینا توڑ کر بھوک لگی ہے کیوں تُو سنترہ توڑ رہا ہے وہ ہی کھا لے ارے یار یہ کھانے کا من نہیں ہے ابھی لے کھا ارے تم دونوں کیا کر رہے ہو شامو تیرے چکر میں بیٹھا ہوں جلدی کام کر پھل کی ریڑی بھی لگانی ہے مجھے آہاں بلکل آتا ہوں یہ سب ہوتا ہوا چڑیل دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کیا کروں جو یہ میرے انار کو نہ کھا سکے کیا کروں کیا کروں آئیڈیا کیوں نہ ان لوگوں کو یہ انار بنا کر اپنے انار کے پیڑ پر لگا دوں جس سے میرے انار ختم نہیں ہوں گے اور جو بھی انسان آئے گا انہیں انار بنا دوں گی تب ہی چڑیل ان کے سامنے آ کر کہتی ہے بہت پل کے مزے لے لیے تم سب نے اب تمہاری باری ہے انار بننے کی ارے نہیں نہیں تم ایسا نہیں کر سکتی ارے بھاگو بھاگو چڑیل آ گئی تمہارا مجھ سے بچنا مشکلی نہیں ناممکن ہے یہ کہتے ہی چڑیل ان لوگوں کو اپنے جادو سے انار بنا کر انار کے پیڑ پر لگا دیتی ہے یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اب اس طرح میں اپنے انار کی پیڑ کی شوبہ بڑھاؤں گی ان لوگوں کو انار بنا کر اس پرکار کوئی بھی چڑیل کے دونوں انار کے پیڑوں کے پاس آتا تو چڑیل انہیں انار بنا کر اسی پیڑ پر لٹکا دیا کرتی تھی ساتھ ہی بھوک لگنے پر ان اناروں کو کھا جایا کرتی تھی بس میں اور میری انار کا پیڑ اور مجھے کیا ہی چاہیے چڑیل لوگوں کو انار بنا کر بڑی خوشی سے اپنی زندگی بیتا رہی تھی وہیں ایک دن انار بنے ہوئے لوگ چلنا رہے تھے پاس سے گزرتے برامرڈ کو ان اناروں کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ کہتا ہے ایسا کہہ کر برامرڈ اس انار کے پیڑ کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ جیسے یہ ایک انار ٹوڑتا ہے تو اسے کچھ عجیب سا آبھاس ہوتا ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر دیوی درشتی سے انار بنے ہوئے لوگوں کے بارے میں پتہ لگا لیتا ہے اور ایک دم سے آنکھیں کھول کر کہتا ہے یہ کیا ان لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوا ہے مجھے انہیں بچانا ہوگا تب ہی پیڑ پر بیٹھیک چڑیل برامرڈ سے کہتی ہے اے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے میری انار کو اگر تُو نے کھایا تو بہت برا ہوگا یہ انار صرف میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے بڑھے کیسی چڑیل ہے شرم نہیں آتی لوگوں کو انار بنا رکھا ہے انہیں رہا کر ورنہ مجھے اپنا طریقہ بھی آتا ہے نہیں کروں بول کیا کرے گا دھا میں تو میدان میں آ جاؤ ایسی بات ہے تو آجا پیڑ کے اوپر کیا لٹکی ہے اناروں کی طرح میں تو میدان میں ہی ہوں تب ہی چڑیل اپنے جادو سے برامرڈ پر وار کرتی ہے پر برامرڈ کو کچھ نہیں ہوتا پھر برامرڈ اپنے وار چڑیل پر کرتا ہے اور وہ بہت دور جا کر گرتی ہے پھر چڑیل کہتی ہے لگتا ہے تجھ پر زیادہ ہی شکتیاں ہیں پھر تُو میرے ٹکر کا ہے چوڑوں گی نہیں تجھے میں کئی ویدیاں صدیاں شکتیاں پرابت ہیں مجھے تب ہی چڑیل اور برامرڈ میں ایک کے بعد ایک وار کا گھماسان یدھ ہونے لگتا ہے جس میں برامرڈ چڑیل کو پچھار دیتا ہے اور اپنے شکتیوں سے اس کا انت کر دیتا ہے اس کے جاتے ہی برامرڈ اپنے دیوی شکتیوں سے انار کے پیڑ پر لٹکے لوگوں کو وہ واپس انسان بنا دیتا ہے جس کے بعد سبھی لوگ اس کے آگے جھک کر پرڑام کرتے ہیں ارے شکریہ سادو مہراج آپ نے ہماری جان بچا لی آپ نہیں ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا چنتہ مت کرو اس چڑیل کا میرے خاتمہ کر دیا ہے اب اس جنگل میں اور ان پھلوں پر اس کا کوئی سایا نہیں ہے اس طرح سبھی لوگ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ کر اپنے پرانے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور خوشی خوشی انار کھاتے ہیں اور سادو مہراج تفس سے حملین ہو جاتے ہیں چڑیل ساس کی پانچ بے شرم بہویں شکلہ نواز میں پانچ موڈن عرف بے شرم بہویں سنینہ، شیوانی، شیفالی، جوہی، ٹینہ رہتی تھی آپ سوچیں گے کہ یہ بے شرم کیسے ہے کیونکہ آس پاس کے پڑوسیوں نے انہیں بے شرم بہویں گوشت کر دیا ہے کیونکہ یہ بھرے سماج میں خود کو موڈن دکھانے کے چکر میں لوگوں کی نظروں میں بے شرم بن رہی ہے یقین نہیں ہوتا تو پہلی دھلک دیکھئے تب ہی اس کی دو چھوٹی دیورانی آ کر کہتی ہیں اوہو چی چی بڑی جٹھانی جی آپ پوجہ کیسے کرتی ہیں وہ بھی یہ تھان لپیٹ کر یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ یہ کس کے لئے کر رہی ہیں ہماری ماں جی تو سورگ پدھار چکی ہیں اور پتی ہے نہیں شیفالی، جوہی یہ تم کیا باتیں کر رہی ہو تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہیں ایسے کوئی گھر میں پہنتا ہے کیا جاؤ اور ساڑی پہن کر آؤ موسی ساس جی نمستے میں نے پوجہ کر لی ہے آپ پرساد لیں گی یہ بات سن کر اس کی موسی ساس لیپ ٹاپ پیسے جواب دیتے ہوئے کہتی ہے آرے واہ بہو تیری آواز کتنی میٹھی کویا جیسی ہے کتنی آگیا کاری ہے تو پر تیری یہ دونوں دیورانی بلکل بہت بے شرام ہے پتہ نہیں اتنی موڈن کیوں بنتی ہے سب سے زیادہ سنسکاری تو تو ہی ہے اب میں آ نہیں سکتی اور ویڈیو کال میں سے پرساد لیں نہیں سکتی اچھا اب میں رکھتی ہوں جی موسی جی نمستے پیری پونا جیتے رہو بہو سدھا خوش رہو تبھی ویڈیو کال کٹ ہو جاتی ہے اور دونوں دیورانیاں ایک ساتھ کہتی ہیں اوہو تو یہ ماجرہ ہے آپ موسی ساس کے سامنے تھی تمہیں کیا لگا میں سچ میں آردھی کر کے یہ ساڑی پہن رکھی تھی ابھی دیکھو میرا اصلی روپ یہ کہتے ہی وہ اپنی ساڑی اتار کر جینز ٹاپ کی افتار میں ان کے سامنے آ جاتی ہے اور اس دیپ ریکارڈر سے نیا گانا بجا کر اس کے سامنے ڈانس کرنے لگتی ہے دیکھا میرا اصلی افتار ووہو یہ ہے تمہاری اصلی جیتھانی وہ تو ان کے سامنے میں تھوڑی ایکٹنگ کر رہی تھی کونسی مجھے آردھی آتی تھی after all I'm modern بہو نشا چڑھا جشریفی کا اتار پھیکا ہے بشرم رنگ کہاں دیکھا دنیا والوں نے ہمیں تو لوٹ لیا مل کے عشق والوں نے گانا سنتے ہی چاروں بہو اکٹی ہو کر اپنی modern جیتھانی کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے تب ہی ان کے پانچوں پتی یہ دیکھ کر تالی بجاتے ہوئے کہتے ہیں ارے واہ 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 تم پانچوں نے کتنا کمال کا ڈانس کیا ہے مزا آ گیا سنے نا پت لک کا مریہ موری لگا دوں تمہارے لیے اہری واہ مزا ہی آ جائے گا آج صبح تو جیت جی میری پسند کا بھی آجاوے مہی لڈز ڈھو بلے بلے وہ والا بھی شیوانی صبح صبح بھنگ کھا کر بوکھ را گئی ہو کار ارے ایک چاٹا مو پر دیں گے گول گپے کی طرح پھول جائیں گے ناشتہ بنایا تم نے ہم سب کے لیے بابی آپ نے بنایا آہ بتاؤ بنایا کسی نے ناشتہ بانی جی ہم نے نہیں بنایا ذرا سنیں نا اپنے کپڑے دیکھو اپنے دیور کے سامنے تم یہ جینز ٹاپ میں ایسے کیسے آ سکتی ہو اور تم دیورانی ابھی مطلب تم پانچوں کو کوئی اور شرم لحاظ نہیں ہے جب سے ماں گئی ہے جی ڈھانی جی ان کی کیا سن رہی ہو اتنی دیر سے یہ لوگ ہمیں تانی کس رہے ہیں ارے ہمارے بھی تو کوئی دن ہے اب تک ساڑی لپیٹ کر سنسکاری کا ناٹک کریں جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے اب ہم اور کون سا ماں جی ہمیں دیکھ رہی ہے ماں جی نہ سہی آپ کی ہم اور پڑوسی تو ہے نا جو آپ کو اتنا بولتے رہتے ہیں پھر بھی آپ کو لاج شرم نہیں آتی کسی کو بس بہت ہوا ہمارا موڈل بننے سے اتنا چڑھتے کیوں ہیں آپ سبھی لوگ ارے یہ تو آج کل کا فیشن ہے جو نومل ہے تم باہار جاتے ہو تو کیا لڑکیوں کو نہیں دیکھتے ایسے کپڑے پہن کر آنکھیں بند کر لیتے ہو تمہارے آفیس میں بھی تو لڑکیاں آتی ہیں جو ہی جوان سمال کر بات کرو ناشتہ پانی بڑھایا نہیں ناشتہ لگ گئے بس بھئیہ ہمیں یا کھانا نہیں ملے گا ان موڈلوں کی وجہ سے چلیے آفیس کے لیے نکلتے ہیں انہیں ان کے ہاتھ پر چھوڑ کر تبھی پانچوں پتی بیوی سے بحث کر کے وہاں سے آفیس کے لیے نکل جا دے ہیں تبھی دوسری جیتھانی تالی بجا کر کہتی ہے پانچوں موڈن بہویں کراپ ٹاپ جینز پہن کر سارا میک اپ لگا کر گھر کے ماحول کو کلپ کی طرح لائٹس لگا کر بنا لیتی ہیں اور پیک بنا کر ناچنے لگتی ہیں ان کی یہ حرکتیں پڑوسن کھڑکی میں سے جھان کر دیکھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں آر 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 آج آج ممتہ ہوتی تو یہ پانچ بہویں بے شرم کی طرح نہیں بگڑتی گھر کا یہ ماحول قریب دو مہینے سے تھا یہ سب ہوتا ہوا ان کی ساس ممتہ تصویر میں سے دیکھ کر کہتی ہے ان کی بے شرمی اور نہیں سہ سکتی مجھے انہیں زدارنے کے لیے ان کے پاس آنا ہی ہوگا جب تک میں تھی تو میرا خوف تھا اب یہ سر چڑ گئی ہیں والے والے بھی دو دو کرنے لگ گئے ہیں پانچوں بہویں پیگ مار کر ناچ رہی تھی تب ہی ان کی ساس چوڑیل بن کر واپس لوگتی ہیں اور ان کا گانا بجنے کا پلگ نکال دیتی ہیں تب ہی وہ کہتی ہیں یہ کس نے کیا پیاری بہو آئی ام بیک یہ میں نے کیا بہت سر چڑ گئی ہو اب میں تمہاری بے شرمی اتار کر ہی جاؤں گی ماں 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 جی ماں جی آپ کیسے آ سکتی ہیں ڈیئر بہووں تمہاری حرکتیں دیکھ کر آنا ہی پڑا چلو جاؤ میرے لیچائے بنا کر لاؤ جا ٹینا تو چھوٹی ہے نا میں کیوں جاؤ مجھے بنانا نہیں آتا آپ چاروں بڑھیں مجھ سے آپ ہی جاؤ جیوانی جی دھانی جی جائیں گی مجھے نہیں جانا پانچوں آپس میں لڑنے لگتی ہیں کوئی چائے بنانے نہیں جاتا تب ہی چڑیل ساس پھر سے آنکھیں دکھاتی ہیں تو پانچوں رسوی میں چائے بنانے پہنچ جاتی ہیں اور ڈرڈر کے جو ہی ساس کو چائے دیتی ہے جو ہی بھاگ کر چاروں بہوںوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے پتہ نہیں ماں جی واپس کیوں آئی ہے اب ہم مزے کیا سے کریں گے کمرے میں دھومرپان کر کے جو ہمارے لئے بہت اچھا ہے پی جے جٹھانی جی تب ہی سنینہ تینہ سے ہکہ لے کر خود پینے لگتی ہیں اے واہ کیا سکون مل رہا ہے اچھا تو تم پانچوں موڈن موہوے یا ہکہ پی رہی ہو شرم نہیں آتی بند کرو یہ سب میرے بیٹے کی تو تم ایک نہیں سنتی لیکن اب میں ہی تمہیں زودار ہوں گی کام پر لگتی ہو یا نہیں کرتے ہیں ماں جی کرتے ہیں تب ہی چڑیل ساس کے اتنا کہتے ہی پانچ بہویں کام کرنے لگتی ہیں پانچوں بہو ایک گڑ بنا کر چڑیل ساس کی چگلی کرتی ہیں باہر فیشن کے کپلوں میں جا کر پڑوسن کو الٹا سناتی ہیں کسی کے عزت نہیں کرتی ہیں ایک دن سنینہ شیفالی شیوانی بہویں چھت پر ایک کارٹن کو کور کیے نہا رہی تھی تب ہی چڑیل ساس دھون کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے تب ہی تینوں بہویں نہا کر آ جاتی ہیں تب ہی چڑیل ساس انہیں اپنی انگلی سے بجلی کے جھٹکے دیتی ہے یہ منظر دونوں بہویں دیکھ کر کانپ جاتی ہیں اور تینوں بے ہوش ہو جاتی ہیں کچھ دیر بعد تینوں کو ہوش آتا ہے اور وہ کہتی ہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر تینوں ڈر جاتی ہیں کیسی ہو اب تم تینوں مہ جی ہمیں آپ کے دیئے ہوئے جھٹکے ابھی بھی لگ رہے ہیں مجھے تو ابھی تک تو صدر کیوں نہیں جاتی ہو تم نہیں جانتی کہ تمہارے پتیوں کو باہر کتنا کچھ سننا پڑتا ہے ساس واپس اپنی تصویر میں چلی جاتی سروج اپنے بیٹے راجو اور اپنے پتی سنجے کے ساتھ دہرادون کے ایک چھوٹی سے گاؤں میں رہنے کے لیے آئی تھی سروج کے گاؤں میں باہر آنے کی وجہ گانے کے لیے راجو کو سکول لینے پہنچ جاتی ہے راجو جیسے سکول سے باہر نکلتا ہے وہ بھاگتا ہوا ناشپاتی کے پیڑ کے پاس پہنچ جاتا ہے اس کا پیچھا کرتے کرتے سروج بھی اس کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کے بعد سروج دور کھڑی ہوئی چھپ کر راجو کو دیکھتی رہتی ہے کچھ ہی دیر میں ناشپاتی کے پیڑ سے چڑیل اتر کر راجو کے پاس آتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے جسے دیکھ کر سروج کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے یہ کیا میرا بیٹیک چڑیل کے ساتھ کھیل رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے اب میں کیا کروں سروج کو کچھ سمجھ نہیں آتا جس کے بعد وہ وہاں سے چپ چاپ گھر لوٹ جاتی ہے گھر لوٹنے کے بعد جیسے ہی شام کو راجو واپس گھر آتا ہے سروج اسے دیکھ کر کچھ نہیں کہتی اور اپنے پتی سنجے کے آنے کا انتظار کرتی رہتی ہے سنجے کے آتے ہی وہ چپکے سے سنجے کو ساری بات بتاتی ہے جس کے بعد سنجے سروج سے کہتا ہے تم چنتہ مت کرو میں ابھی کسی تانترک بابا کو بلا کر لاتا ہوں اب وہی ہمارے بیٹے کا کوئی علاج ڈھونڈ سکتے ہیں ایسا کہتے ہی سنجے تانترک بابا کو بلانے کے لیے نکل جاتا ہے کچھ ہی دیر میں سنجے تانترک بابا کو اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے جس کے بعد تانترک بابا نے منتروں کا جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن راجو منتر سنتے ہی گھر سے بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے ناشپاتی کے پیڑ کے پاس آ کر رکھ جاتا ہے دوسری طرف سنجے اور سروج تانترک کے ساتھ راجو کا پیچھا کرنے لگتے ہیں پیچھا کرتے کرتے وہ ناشپاتی کے پیڑ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تانترک کے منتر سے ناشپاتی کے پیڑ سے چڑیل باہر نکل کر آتی ہے اور تانترک سے کہتی ہے نہیں چھوڑوں گی میں اسے نہیں چھوڑوں گی تم لوگ میرا کچھ نہیں بھگاڑ پاؤ گے دیکھ چڑیل اس ماسوم بچے نے تیرا کیا بھگاڑا ہے چھوڑ دے اسے اس نے میری پیڑ کے ناشپاتی دکھائے ہیں اسی لیے میں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی چھوڑنا تو تجھے پڑے گا ہی تانترک کے کئی بار سمجھانے کے بعد بھی چڑیل اس کی ایک نہیں سنتی جس کے بعد تانترک بابا منتروں دوارہ پڑی ہوئی بھگو تھی اس کے اوپر دیکھ دیتا ہے جس سے چڑیل بہت کمزور ہو جاتی ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر تانترک اسے ناشپاتی کے پیڑ سے بان دیتا ہے اور ایک بوتل میں اپنی شکتیوں دوارہ چڑیل کو قید کر لیتا ہے اور اس طرح ناشپاتی اور راجو کے اوپر سے چڑیل کا قبضہ ختم ہو جاتا ہے